بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میرے آپ سب خیردی سی ہوں گے ایٹوزیٹ کار سسٹرم میں کشام دیت اس وڈیو میں آپ کے ساتھ سزوکی کلٹس کے پاور ونڈو کے ماسٹر سوچ کے متعلق بات کروں گا آپ کے ساتھ اس کی فل وائرنگ ڈائیگرام شیئر کروں گا اگر آپ کے پاس سزوکی کلٹس کے ماسٹر سوچ کے متعلق یا پاور ونڈو کے متعلق کوئی بھی فالٹ آ جاتا ہے تو آپ ان کنیکشن کو دیکھ کے اپنے فالٹ کو کلیر کر سکتے ہیں اپنے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں سو فرینڈز ویڈزیو کو گھوڑ سے دیکھیں ہوں لاسٹ اکو آج کریں انشاءال آپ کو ویڈیو دیکھے فائدہ سے لوگا میں اپنے ٹوپک کی طرف آتا ہوں آپ اپنی سکرین میں دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سزوکی کلٹس کا پاور ونڈو کا جو ماسٹر سوچ ہے وہ مجود ہے سب سے پہلے ہم اس کی پاور سپلائی کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ گاڑی آ جاتی ہے سزوکی کلٹس اور اس کے ماسٹر سوچ سے شیشے کام نہیں کر رہے تو سب سے پہلے آپ نے ماسٹر سوچ سے ماسٹر سوچ کی پاور سپلائی چیک کرنی ہے جس میں آپ کو دو کرنٹ ملنے چاہیے اور ایک ارتھ ملنا چاہیے ٹھیک ہے تب ہی آپ کا ماسٹر سوچ کام کرے گا اور جہاں پہ میں نے ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے اس میں آپ کو بیٹری کا مین کرنٹ ملنا چاہیے اور جو دوسری ریڈ لائن ہے اس میں آپ کو چابی سوچ کا کرنٹ ملنا چاہیے یعنی کنیشن کا کرنٹ جب آپ سوچ لگائیں اس میں کرنٹ دوسری ریڈ وائر جو میں نے لائن لگائی ہوئی ہے اس میں آنا چاہیے یہ دو کرنٹ ہوئے مکمل ٹھیک ہے اور جو تیسری وائر بلیک کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو ارث ملنا چاہیے گراؤنڈ ملنا چاہیے یہ آپ کی پاور سپلائی ہوئی مکمل دو کرنٹ اور ایک ارث آپ کو ملنا چاہیے تب ہی آپ کا یہ پاور ونڈو یہ ماسٹر سوچ سے شیشے کام کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں اس کی باقی تاروں کے بارے میں یہ ڈرائیور سائٹ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ ڈرائیور سائٹ ماسٹر سوچ سے دو تارے نکلیں گے یہ ڈرائیور سائٹ کی پاور موٹر میں چلے جائیں گی جب آپ ڈرائیور سائٹ کا ماسٹر سوچ سے شیشہ اپ کریں گے تو یہاں سے کرنٹ نکلے گا اور ڈرائیور سائٹ کی پاور ونڈو میں پاور ونڈو کی جو موٹر ہے وہاں پہ چلے جائے گا تو شیشہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا جب آپ اس کو نیچے کریں گے تو یہاں سے کرنٹ نکلے گا ٹھیک ہے اور وہاں پہ چلے جائے گا پاور وینڈو کی موٹر میں ڈرائیور سائیڈ کی اور موٹر اولٹی گھومنا شروع ہو جائے گی اور شیشہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا ایسے ہی ڈوڈ ٹو میں ہوگا یہ دونوں تاریں ڈوڈ ٹو کی تاریں ماسٹرز اس سے نکلیں گی وہاں پہ چلے جائیں گی ڈوڈ ٹو پہ ایسے ہی سیم ڈوڈ ٹو پہ ہوگا ڈوڈ ٹری پہ بھی ایسی دونوں تاریں نکلیں گی دور 3 پہ چلے جائیں گی اب جب شیشہ اوپر کریں گے تو موٹر گھومنے لگ جائے گی اور جب اب شیشہ نیچے کریں گے موٹر الٹی گھومے گی اور شیشہ ڈاؤن جانا شروع ہو جائے گا دور 4 میں بھی ایسا ہی سیم ہو گئی یہ دونوں تاریں دور 4 میں چلے جائیں گی اور ایسا ہی لوک اور ان لوک جب آپ ماسٹر سوس سے گھاری کے اندر بیٹھتے ہی ماسٹر سوس سے لوک اور ان لوک کریں گے آپ کے گھاری لوک ہو جائے گی اور ان لوک بھی ہو جائے گی جب لوک کریں گے گھاری لوک ہو جائے گی ان لوک کریں گے گھاری ان لوک ہو جائے گی میں نے آپ کے ساتھ اس کے کنیکشن شیئر کر دی ہیں امید آپ لوگوں کو کوئی وڈے اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکس وڈے میں ملیں گے اللہ حافظ